کہ میں نے رونا شروع کر دیا آنسوں کے ساتھ میں نے رونا شروع کر دیا اتنے بڑے ہوگے آپ کیوں رو رہے ہو لڑکے نہیں روتے یہ ایک بڑا ایکسپریشن ہے سوسائیٹی کے اندر کہ بھی لڑکے نہیں روتے کیا ہو گیا السلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے یار آج کی ویڈیو نہ کوئی ولوگ نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر جاؤ گا اور باتیں کروں گا سینز دکھاؤ گا آج صرف کچھ باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا دل سے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کی جائیں تو بات اس طرح کے سوشان کی جو سوسائیٹ ہے اس کو کافی لوگوں نے استعمال کیا ہے ڈپریشن کے متعلق بات کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کافی اچھی بات ہے اس پر بات ہونی چاہیے ویسے بھی ہونی چاہیے تھی تو میں سپیسیفکلی اس کی سوسائیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کروں گا میں صرف اس طرح اس ٹوپک کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے میں نے کیوں نہیں یہ ویڈیو بنائی ہے اتنی دیر بعد کیوں یہ ویڈیو آ رہی ہے تو پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کہ جو ڈپریشن کے اوپر بات کروں تو اس وجہ سے میں اس ٹوپک کے اوپر بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کر تھوڑی سی حمد ہنسلا مل گیا تو میرے اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میں کیا کروں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی بریک ڈاؤن سٹوری کے بارے میں بتاؤ گا کہ میرے ساتھ کیا سین ہوا ایک دفعہ جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا کوئی سین ہوگا لائف میں میں یار شروع سے ایک ایسا بندہ ہوں جو ذرا نا پوزیٹیویٹی کی طرف انکلائنڈ ہے اس کی طرف جاتا نا ہر چیز میں پوزیٹیویٹی ڈھونڈتا ہے مذہب کوئی بری چیز بھی ہو رہی تو اس کو بھی پوزیٹیویٹی کی طرف لے آتا ہے تو میں تو شروع سے اس طرح اس مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہوں یہ سٹوری کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ میرا یونیورسٹی میں جب نیا نیا اڈمیشن ہوا تو بندہ کافی پلانز بنا کے یونیورسٹی جاتا نا کہ یار اب میں نے یہ بھی کرنا ہے اب میں نے اچھے نمبرز لینے ہیں اب اس طرح کرو گا نئے دوست بناوں گا کافی چیزیں انسان کے دماغ میں اس ٹیم ہوتی ہیں لیکن جو ٹیچر سے نا ان کا پریشر کافی زیادہ تھا مجھے اندازہ نہیں تھا جب انسان کولی سے یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ جو چھ مہینے کا سمیسٹر ہے وہ چار مہینے میں جب ہوتا ہے اور پھر ایک اسائیمنٹس اور اس کا پریشر میڈز آگے جلدی سے اس کے بعد فائنلز آگے وہ کافی ایک پریشر اکدم سے اس کے اوپر آ جاتا ہے مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا یونیورسٹی میں جا کے ہو گیا تو کافی پریشر آگیا اکدم پھر اگزیمز آگے فائنل اب اگزیمز جب آئے نا فائنل تب کافی زیادہ اگزیمز کی ٹینشن تھی ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کا بھی ایک پریشر ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ زیادہ نمبر لو یہ لو ایک سیلف آف ریسپونس بیلٹی جب انسان لیتا ہے تو گھر والوں کا پریشر رہتا ہی ہے کہ میرے گھر والے مجھے یونیورسٹی بھیج رہے ہیں اتنی فیسے دے رہے ہیں وہ صرف اس لئے دے رہے ہیں کہ میں اچھا پرفارم کر کے دخوا ہوں اب یہ میری ذیمہ داری ہے جب یہ ریسپونس بیلٹی کو جب انسان سمجھتا ہے نیچرل تھا نا ایک وہ پریشر آ جاتا ہے اس کے انسان کے اوپر تو میرے اوپر بھی وہ پریشر تھا تو مجھے نا کافی ٹینشن تھی کہ آر اچھا گھر والوں کا ٹینشن اس کے علاوہ گھر والوں کی ایک اور بھی ٹینشن تھی کہ گھر کے جو ذاتی مسئلے ہوتے ہیں گھر میں ہر گھر میں چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک پریشر تھا اس کے علاوہ میری پرسنل لائف میں پرسنل لائف سمجھ رہے ہو نا تو میری جو پرسنل لائف تھی نا اس کے اندر بھی کچھ چیزیں اچھی نہیں جا رہی تھی تو کافی دھرم برم نظام تھا اب یہ ساری چیزیں نا اکھٹھی ہو گئی تھی اور میں کسی سے ڈسکس بھی نہیں کہا رہا تھا میں بتاتا ہوں کسی سے میں ڈسکس کیوں نہیں کہا رہا تھا میں کسی سے اس نے ڈسکس نہیں کہا رہا تھا کیونکہ جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا وہ جو میری بات تھی ایک دفعہ میں نے اسے اپنی پرسنل کوئی بات شیئر کی انہی دنوں میں تو اس نے وہ آگے دوستوں میں بتا دی ٹھیک ہے اس نے دوستوں میں بتا دی تو میرا مزاق اڑا وہ بات میرے دل کے بڑے قریب تھی تو میں ہرٹ ہو گیا میں نے پھر اس کو بھی اپنی جو دل کی باتیں تھی نا وہ بتانا چھوڑ دی تو اس ٹائم مجھے ایسے لگ رہا تھا اس پوری جو حالت ہے اس میں میں اکیلا ہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یہ سین چل رہا تھا اب یہ سب کچھ چل رہا تھا سب کونشیس لی جو بظاہر آپ لوگ مجھے ملتے ہیں میں بالکل نورمل تھا پوزیٹیو تھا لائف کے ٹورج بڑا اچھا تھا یہ ساری باتیں میں نے اس کے بعد سوچیں جو واقعہ میرے سا ہوا ہے میں بتاتے ہوں ہوا کیا میں پہلا ایکزام دے کر آیا انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹنگ کا ایکزام تھا تو وہ دے کر میں گھر پہنچا تو پہلے تو ایکزام جو تھا نا وہ مجھے آتا تھا سارا آتا تھا لیکن میری شروع سے لکھنے کی سپیڈ بڑی سلو ہے ایکزام تو وہ رہا گیا تو مجھے اس کا دکھ تھا کہ یار مجھے آتا تھا مجھے آتا تھا پھر بھی وہ رہا گیا تو یہ ایک دکھ سٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا پیپر رہ جاتا ہے تو میرا تو اکثر رہ جاتا ہے تو مجھے یہ بڑا دکھ تھا کہ یار میرا ایکزام رہ گیا مجھے آتا بھی تھا میں گھر آیا مجھے نا امی نے کہا امی پوچھتی ہے ہر ایکزام کے بعد پوچھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ سویب پیپر کیسا ہوا اب نورملی نا میں بتا دیتا ہوں جیسا بھی پیپر ہو میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے شکر الحمدللہ لیکن اس وقت وہ سوال مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ہٹ کیا اتنا ہٹ کیا کہ میں نے رونا شروع کر دیا آنسوں کے ساتھ میں نے رونا شروع کر دیا اب میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں میری تو داڑی ہے اتنی بڑی اور میں فرسٹ یئر میں چلا گیا ہوں یونیورسٹی کے تو آپ سوچیں کہ ایک اتنا بڑا لڑکا جو ہے وہ آنسوں کے ساتھ رونا شروع کر دے تو امی پہ کیا گزری ہوگی مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہوا کیا مطلب وہ پتہ نہیں ایک دم میں کس فیل میں چلا گیا وہ مجھے سوال مجھے کیا لگا مجھے تو لگا کہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ سویب زندگی کیسی چال رہی ہے تو وہ جب میں نے وہ ساری چیز سوچی تو ایک دم مجھے رونا آگیا آنسوں کے ساتھ تو امی نے لیکن بلکل بھی مجھے ڈاؤن نہیں ہونے دیا ہوتا ہے نا کہ امی کہتی کہ اتنے بڑے ہوگے آپ کیوں رو رہے ہو لڑکے نہیں روتے یہ ایک بڑا ایکسپریشن ہے سوسائیٹی کے اندر کہ بھی لڑکے نہیں روتے کیا ہو گیا تو امی نے مجھے اس طرح کچھ نہیں کہا امی نے مجھے اُلٹا کہا کہ کیا ہو گیا بیٹا کچھ بھی تو نہیں ہوا ایکزیم ہی آنا دوبارہ دے لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے مجھے اس طرح ہنسلہ دیا تو مجھے لائک کافی ہنسلہ ہو گیا پھر میں تھوڑا سا جب چھپ ہوا تو اب جب میں وہ ساری باتیں سوچتا ہوں اس طرح مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنے پریشر میں ہونسل مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ سب کونشیس لی سب کچھ اکٹھا ہو گیا تھا لیکن جب امی نے پوچھا تو وہ دل کا جب غبار تھا وہ باہر آ گیا اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اس طرح کی سیچویشن میں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ اکیلہ ہی اب اب میں اکیلہ ہی ہوں اس سیچویشن میں میری اس حالت کو نہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا پر یہ غلط بات ہے آپ اپنے ماں باپ سے شیئر کریں ان سے نہیں کر سکتے اپنے بہن بھائی سے شیئر کریں ان سے نہیں کر سکتے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر بائے چانس میری طرح آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے سو کول بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ بھی آپ کو دھوکہ دے چکے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی اور دوست سے بات کریں ساری بات نہ کریں کچھ بات کریں اپنے اندر جب تک رکھیں گے نا وہ چیز تو وہ آپ کو چوبے گی اور جب وہ سب کچھ ایک دم اکٹھا ہو جائے گا پھر چیزیں ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں تو اب نا یہاں پہ میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں نمبر ون تو میں نے بتا دی کہ اپنے کسی دوست سے شیئر کریں دل میں بات نہ رکھیں پھر بندہ ٹینشن میں جاتا ہے ڈپریشن میں بندہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں اکیلہ ہی ہوں اس سیچویشن میں اور میری حالت کوئی نہیں سمجھ شکتا لیکن بہت سے لوگ اس طرح کی کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اب آتے ہیں دوسری بات کے اوپر جو میرا دوست تھا بیسٹ فرینڈ اس نے میری اتنی امپورٹنڈ بات کو امپورٹنڈ نہ سمجھا اور لوگوں کے سامنے بتا دیا شیئر کیا اور میرا مزاہ کھڑا دوسری بات ہے ان لوگوں کے لیے تو یار اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ رہا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ اپنے دل کی بات پرسنل بات آپ سے شیئر کریں تو اس کو امپورٹنڈ سمجھو وہ آپ کو بہت امپورٹنڈ سمجھ رہا ہے تو آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہا ہے ہر انسان سے ہر بندہ اپنی پرسنل باتیں اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتا اگر وہ آپ سے کر رہا ہے تو وہ آپ کو خاص سمجھتا ہے آپ اس کی بات کو امپورٹنڈ دیں یہ بات میں آج کرنا چاہ رہا تھا یہ دو باتیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیا تو اسے لائک کریں اور اسے نہ شیئر کریں ان لوگوں میں جو لگتا ہے آپ کو جنہیں یہ ویڈیو دیکھنا کی ضرورت ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھ لیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ہم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اسے لئے